بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم فرسٹ ائر کیمسٹری کے چپٹر نمبر فائیب اس میں کچھ ٹرمز جو ہیں وہ کلکولیٹ کریں گے چینج ان انرڈی کہ جب الیکٹرون ایک انرڈی لیول سے دوسرے انرڈی لیول میں منتقل ہوتا ہے اس وقت وہ کتنی انرڈی ایبزارب یا ریلیز کرتا ہے اس کو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے مثلا آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ انرڈی لیولز ہیں سپوز کیا کہ یہ ڈیفرنٹ انرڈی لیولز ہیں یہ اوربین نمبر ون ہے اور یہ اوربین نمبر ٹو ٹھری اور یہ فور ہو گیا فرس کیا کہ ایک ایٹم کو ہم نے گولٹائز کیا گولٹائزیزیشن کے بعد وہ الیکٹرون انرڈی حاصل کر کے چوتھے اوربیٹ میں چلا جاتا ہے جب وہ نیوکلس کے پل کی وجہ سے واپس جو ہے وہ پہلے اوربیٹ میں آئے گا اس وقت وہ کتنی انرڈی ریلیز کرے گا اس کی کیلکلیشن جو ہے وہ ہم کریں گے جس کو ہم نے کہا چینج ان انرڈی کہ الیکٹرون کسی بھی اوربیٹ سے ہائر سے لوہر میں جائے گا یا لوہر سے ہائر میں جائے گا تو وہ کتنی انرڈی ریلیز یا ایبزارب کرے گا اس کو ہم کلکلیٹ کرے گے اس کا فارمولا کلکلیٹ کرے گے اور جب وہ انرڈی ریلیز کرے گا ریلیز ہونے والی انرڈی جو ویوز کی شکل میں ریلیز ہوگی اس کی فریقوینسی کتنی ہوگی اور اس میں نمبر آف ویوز جو ہیں وہ کتنی پروڈیوز ہوگی یہ ہم کلکلیٹ کریں گے آج کے ہمارے اس لیکچر میں تو سب سے پہلے الیکٹرون کی جو ٹوٹل انرڈی ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا تھا جو ہم نے کلکلیٹ کیا وہ تھا مائنس زیڈ سکیئر ای فور ایم اوور ایٹ ایپسیلون نارڈ سکیئر ایچ سکیئر اور ایچ سکیئر یہ کسی بھی الیکٹرون کی ٹوٹل انرڈی کو فائنڈ کرنے کا فارمولا جو ہے وہ ہم نے ڈرائیو کیا تھا اب اگر ہم نے فرسٹ اوربیٹ میں الیکٹرون کی ٹوٹل انرڈی نکالنی ہو تو ہم این کی جگہ پہ ون پوٹ کر دیں گے یہ بنے گا مائنس زیڈ سکیئر ای فور ایم اوور ایٹ ایپسیلون نارڈ سکیئر ایچ سکیئر اور این ون سکیئر اب این کی جگہ پہ ہم نے کیا لگا دیا این ون جو ہے وہ لگا دیا اور اسی طرح اگر ہم سیکنڈ آرڈیٹ میں الیکٹرون کی ٹوٹل انرڈی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کیا کریں گے این کی جگہ پہ لگا دیں گے این ون سکیئر اور این ون سکیئر ٹھیک ہے یعنی اس فارمولے میں ون کے لیے جو ہے وہ ہم نے این ون لکھ لیا اور ٹو کے لیے جو ہے وہ ہم نے این ون لکھ لیا اب ہم نے پڑھا تھا کہ جو چینج ان انرڈی ہے ڈیلٹا ای یہ برابر ہوتی ہے ای ٹو مائنس ای ون کے ای ٹو مائنس ای ون کے جو ہے یہ برابر ہوتی ہے اچھا اب ای ٹو کی ویلیو آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے جی مائنس زیڈ سکیئر ای فور ایم اوور ایٹ ایف سیلون نوٹ سکیئر ایٹ سکیئر اور این ٹو سکیئر مائنس یہ مائنس جو ہے اس کے ساتھ بھی ہے اور مائنس فارمولے میں بھی ہے یہ کیا بن جائے گا پلس بن جائے گا یعنی مائنس مائنس کیا ہو جائیں گے پلس ہو جائیں گے آپٹر دی پوٹینگ دی ویلیو آف ای ون وچھ ایکل تو زیڈ سکیئر ای ور ایم اوور ایٹ ایف سیلون نوٹ سکیئر ایڈ سکیئر ایڈ ایڈ ون سکیئر ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ای ٹو کی جگہ پہ ای ٹو کی ویلیو پوٹ کر دی اور ای ون کی جگہ پہ ای ون کی جو ہے وہ ویلیو پوٹ کر دی ٹھیک ہوں گے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو rearrange کرنا ہے positive کو پہلے لکھ دینا ہے minus کو بعد میں لکھ دینا ہے اور ساتھ میں جو چیز common آتی ہے اس کو بھی لکھ دیں گے یہ بن جائے گا minus z square e4m over 8 epsilon not square x square into 1 over and 1 square minus 1 over and 2 square ہو گیا اور ساتھ میں اس کا unit کیا ہو جائے گا جول جو ہے وہ اس کا unit ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب دیکھیں کہ اب یہ ہمارے پاس جو formula آیا ہے یہ کس چیز کا آیا ہے change in energy کو نکال لیں اب یہاں پہ n1 سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے جہاں مثلا دیکھیں نہیں یہ ہمارے پاس مختلف energy levels ہیں یہ 1 ہو گیا 2 ہو گیا 3 ہو گیا اب فرض کیا تیسرے سے electron پہلے میں آیا ہے تو ہمارا n1 جو ہے وہ کیا ہو جائے گا 1 اور n2 جو ہے وہ کیا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا یعنی کہ جہاں پہ electron آ رہا ہے وہ ہو جائے گا n1 اور جہاں سے آ رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا n2 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو وہ values اس equation میں put کریں گے تو ہمارے پاس change in energy جو ہے وہ نکل آئے گا کہ کتنی energy جو ہے وہ release ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ change in energy کو find کرنے کا formula جو ہے وہ ہو گیا اب دیکھیں کہ ہم نے پڑا ہو ہے کہ delta e جو ہے یہ برابر کس کے ہوتا ہے h new کے برابر ہوتا ہے اب اس کے جگہ پہ یہ value put کر دیں گے یہ کیا جائے گا آپ کے پاس h new برابر کس کے ہوگا z square e4m over 8 epsilon naught square h square اور n square sorry h square into 1 over n1 square minus 1 over n2 square ہو گیا اب new جو ہے یہ frequency h جو ہے ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے ہو جائے گا divide تو یہ equation آپ کے پاس بن جائے گی z square e4m over 8 epsilon naught square اور h cube ہو جائے گی h square پہلے تھا h جو ہے وہ آ کے multiply ہو گیا یہ بن کے 1 over n1 square minus 1 over n2 square تو یہ والا جو formula ہے یہ اس emit ہونے والی radiation کی frequency کو find کرنے کے لئے ہم use کریں گے اور frequency کیا ہوتی ہے کہ number of waves passing through a point in one second کہ ایک point میں سے ایک second میں سے گزرنے والی جو waves کی تعداد ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے کیا frequency کہلاتی ہے اب جو frequency ہے یہ برابر ہوتی ہے cv dash کے wave b dash کیا ہے یہ wave number ہو گیا اب یہاں پہ ہم یہ value put کر دیں گے cv dash برابر ہو جائے گا z square e4m over 8 epsilon naught square h cube into 1 over n1 square minus 1 over n2 square c جو ہے وہ یہاں پہ multiply ہو رہے ہیں ادھر آکے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ والا جو formula ہے یہ ہم use کریں گے number of waves کو find کرنے کے لئے ٹھیک ہے number of waves کو find کرنے کے لئے ہم use کریں گے یہ values put کریں گے ہمارے پاس کیا آئے گا z جو ہے یہ atomic number ہے hydrogen کا atomic number 1 ہوتا ہے e جو ہے وہ charge ہوتا ہے 1.602 into 10 کی power minus 19 coulomb m جو ہے mass of electron ہے یہ 9.1 into 10 کی power minus 31 kg ہوتا ہے epsilon naught free space permeability ہوتی ہے اور اس کی value ہوتی ہے 8.852 into 10 کی power minus 12 coulomb square per jol per meter h جو ہے یہ planks constant ہے اور اس کی value ہوتی ہے 6.6 into 10 کی power minus 34 jol second اور c جو ہے it is the velocity of light 3 into 10 کی power وہ calculate ہو جائے گی اور اس کی number of waves جو ہیں وہ اس فارمولے کی مدد سے جو ہے وہ ہم calculate کر لیں گے ٹھیک ہو گیا تو اسی یہی نہیں ہے اس فارمولے کی مدد سے ہم lyman series bomber series پاسچن سیریز اور بریکٹ سیریز کی فریکوینسی چینج نمبر چینج ان انرجی اور wave نمبر کو جو ہے وہ find کر سکے آج کے ہمارے ٹاپک میں اتنے ہی تھا نیکسٹ ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ